بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک ایس صاحب نے سوال گیا السلام علیکم مفتی صاحب میں نے اپنی بیٹی کا نام علی زہ رکھا ہے اور یہ ہم نے علی اور زہ سے ملا کر کے رکھا ہے علی اور زہ یہ نام کیا صحیح ہے آپ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے جو نام آپ نے رکھا ہے یہ علی زہ یہ کہیں نہیں مل پایا ہے کتابوں کے اندر کافی ہم نے تلاش کیا باقی عربی زبان کے اندر اس کے معنی آتے ہیں گھبرانا ڈرنا مائل ہونا تو علزن سے اگر اس کو ہم مانتے ہیں تو علی زہ اس کے معنی آئیں گے گھبرانے والی مائل ہونے والی تو یہ نام معنی کے اعتبار سے بالکل مناسب نہیں ہے چونکہ نام کا بچے کے دات کے اوپر اثر پڑتا ہے تو اگر یہ ڈرنا گھبرانا اس نام معنی کے اعتبار سے اگر ہم نام رکھتے ہیں علی زہ تو بالکل مناسب نہیں ہے اس سے ہماری بچے کو پریشانی آسکتی ہیں ڈرنا گھبرانے یہ چیزیں یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں اور علی زہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے علی سے ملا کر کے رکھا ہے یعنی علی اور اس کے ساتھ میں ہم نے زہ بڑھا دیا تو پھر کوئی نام نہیں بنتا علی کے معنی تو آتے ہیں لفظ علی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام ہے لیکن علی کے ساتھ زہ ملا دینا یہ پھر کوئی لفظ نہیں بیٹھتا زہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے تو علی زہ اس طریقے سے ملا کر کے لام کو الگ الگ ملا کر کے بنانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے اور نہ ہی اس طریقے کے کوئی نام بنتا ہے اس طریقے سے ہم کو توڑ مرول کے نام نہیں رکھنا چاہیے بہت اچھے اچھے نام موجود ہیں صحابہ کرام کے صحابیات کے ایسے ایسے نام موجود ہیں کہ اگر ہم رکھے تو لینے بھی بہت پیارے نام رکھتے ہیں تو اس کے بجائے ہم اچھے نام رکھے صحابیات کے نام رکھے اس کے بجائے ہم توڑ مرول کے نام رکھ رہے ہیں جوڑ ملوک کبھی اندر سے جوڑ لیا کوئی در سے جوڑ لیا تو یہ نام بالکل مناسب نہیں ہے صحابیات کے نام آپ دیکھیں بہت پیارے پیارے نام ہیں ہمارے پیل لسٹ کے اندر باقاعدہ میں نے دو ویڈیوز کو پروانا رکھی ہے صحابیات کے ساٹھ نام ایک میں صحابیات کے چالیس نام وہ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت خوبصورت نام ہیں تو صحابیات کے نام رکھیں نئے ناموں کی وجہ سے الٹے سیدھے نام رکھنا یہ ہمارے لئے بھی کل مناسب نہیں ہے فقط واللہ عالم